بسم اللہ الرحمن الرحیم چارج کے بچن پر کلک کریں گے یعنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مائکرو سوفٹ ایکسل دوہزار سونہ کو ہم کس طرح اوپن کریں گے تو سب سے پہلے مائکرو سوفٹ ایکسل کو یعنی سی جیس کے ذریعے یا نیٹ سے سوفٹیر ڈاؤنلوج کر کے ہمیں انسٹال کرنا پڑتا ہے اس کے بعد جب ہم سوفٹیر کو انسٹال کر لیں گے تو اس کے بعد سٹارج پر کلک کریں گے تو ہمیں یہاں پر ایکسل یہاں پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا اگر یہاں پر نہیں بھی اگر نظر آتا تو آپ یہاں پر سرچ بار میں جا کر ایکسل لکھیں گے تو کیا چیزیں وہ خود بخود سکرین پر آ جائے گا تو یہاں پر ہم کلک کریں گے تو مائکرو سوفٹ ایکسل دوہزار سولہ کا جو ویو ہے وہ اوپن ہو جائے گا تو اس طرح کیا چیزیں وہ ہمارے سامنے سکرین پر نظر آ جاتا ہے تو یہاں پر مختلف قسم کے پیج جو ہیں وہ پیج نظر آ رہے ہیں جس میں یہ ایک سیمپل بلینک پیج ہے اس کے علاوہ یہ کمپنیز نیم وغیرہ بنانے ہو بلنگ کے لیے اس کے علاوہ بلج پریشر کا گروپ بنانا ہوئی ہے اس کے علاوہ مختلف فارمیٹ میں جو پیج ہیں وہ آپ کے سامنے سکرین پر نظر آ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ یعنی جو بلینک میں ورک بک ہے اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر کچھ چیزیں ایک شیٹ اوپن ہو چکی ہے تو یہ آپ کے سامنے اس کا انٹرفیس ہے اس میں کون کون سی چیزیں ہیں اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے جو سب سے اوپر والی بار جو آپ کو نظر آ رہی ہے جس میں بک ون لکھا ہوئے تو یہ ہماری کچھ چیزیں یہ ٹائٹل بار کہلاتی ہے ٹائٹل بار میں فائل کا نیم آتا ہے اس کے علاوہ سیو کو اپشن آتا ہے اس کے علاوہ کیا چیزیں یہاں پر ایک کوئک بار بھی ہوتی ہے تو جیسے ہم کوئک بار پر کلک کریں گے تو یہاں پر مندرجہ زیادہ جو بارز ہیں وہ نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس منیم آئیز کو اپشن بھی ہوتا ہے اور کراس کا وجہن بھی کیا چیزیں یعنی فائل کو ہم یہاں سے بند بھی کر سکتے ہیں تو یہ بار کیا چیزیں ٹائٹل بار کہلاتی ہے اس کے بعد جو نیچے والی بار آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مینیو بار کہلاتی ہے مینیو بار میں ہم مندرجہ زیادہ قسم کی جو چیزیں آپ کے جو ویلیوز ہیں وہ نظر آتی ہیں اس میں جس طرح سے انسائٹ میں ہے مندرجہ زیادہ اس کے علاوہ ہم پیج بار پیج لیاؤٹ ہے ڈیٹا ہے وی ریویو ہے اور اس کے علاوہ ویو ہے تو یہ دیکھو اس میں مختلف چیزیں جو ہیں مختلف فنکشن جو ہیں وہ آپ کے سامرے سکرین پر نظر آ رہے ہیں اس طرح فائل میں بھی کہا چیزیں مندرجہ زیادہ جو ہیں وہ اپشن نظر آئیں گے تو یہ جو مینیو بار کہلاتی ہے یہ بار جو ہے جس پر مختلف قسم کے اپشن نظر آتے ہیں یہ ہماری مینیو بار کہلاتی ہیں اس کے علاوہ اگر نیچے آ جائیں تو یہاں پر ہمارے پاس یہ ٹور بارز ہے الائنمنٹ بار ہے نمبرز ہیں یہ ہوم میں ہے تو یہ نیکس لیکچرز میں ہم جسکس کریں گے اس کے بعد یہاں پر آپ کو سب سے بار نیچے یہ والی جہاں پر آپ کو کرسر نظر آ رہا ہے یہ ہماری چیزیں یہ سپریڈ شیٹ کہلاتی ہے سپریڈ شیٹ میں مختلف قسم کے روز اینڈ کالم بنے ہوتے ہیں یعنی سیلز بنے ہوتے ہیں سیلز جو ہیں وہ روز اینڈ کالم مل کر بناتی ہیں تو کالم ہمارے پاس جو یہ دیکھیں آپ کے سامنے اے بی سی ہیں سون کے چیزیں یہ ہمارے پاس چلتے چلے جا رہے ہیں تو یہ اے بی سی کے بعد کیا چیزیں جب زیر تک جائے گا تو اس کے بعد ڈبل اے بی اے سی اس طرح سو ان کے چیزیں یہ چلتے چلے جاتے ہیں تو یہ کالم کہلاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو روز ہیں جس میں ون ٹو سری لکھا ہوئے یہ یہ ہماری روز کہلاتی ہیں تو یہ بھی نیچے اس طرح سو ان کے چیزیں کافی نیچے تک چلی جاتی ہیں تو یہ ہماری کے چیزیں یہ روز انڈ کالم ملکر کے چیزیں سیل کہلاتی ہیں اب یہاں پر آپ کو اپشن نظر آئے جہاں پر ایف سیون لکھا ہے اس کو نیم بوکس بھی کہتے ہیں اور اجریس بار بھی بولتے ہیں یعنی سیل کا جو اجریس ہے وہ یہاں پر لکھا ہوتا ہے جسی دیکھے سے یہاں پر ایف سیون ہے تو اس کا مطلب ہے کالم ایف ہے اور جو روز ہے وہ کہہ جیزہ سیون ہے اسی دیکھے سے میں اگر یہاں پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جی کالم ایل ہے اور جو روز ہے وہ کونسی ہے میں ٹویل و ہے یہ دیکھو ایل ایٹو ویلو لکھا ہوا ایسی دیکھے سے کسی بھی جگہ پر یہ دیکھو ادھر سے یہ آ رہا ہے اور ادھر سے ٹوئنٹی ون آ رہا ہے یہ دیکھو ادریس میں بھی چیز ہے ٹوئنٹی ون لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ یہ یہ جو آپ کو باہر نظر آ رہی ہے جہاں پر ایف ایکس لکھا ہوا ہے یہاں پر اس کو فارمولا باہر بولتے ہیں یہاں پر ہم مختلف قسم کی فارمولا بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی کوئی ٹیکس وغیرہ بھی ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں تو اور بتاتا چلا جاؤں کہ یہ جو ایم ایس ایکسل ہے جسے سپریرڈ شیٹ بھی بولتے ہیں تو اس میں مختلف قسم کی کیلکولیشن کرنے کے لیے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم نے کاؤنٹنگ لکھنی ہو یہ دیکھو میں نے ون ٹو تھری لکھا ہے اور اس کے علاوہ میں اب اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھو بلیک کلرز کا جو کرسر نظر آ رہا ہے اس کو کلک کر کے کریں گے تو یہ دیکھو خود بہ خود کاؤنٹنگ جو ہے لکھنی شروع کر دیتا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھو میں نے پانچ لکھا اس کے علاوہ یہاں پر دس لکھ ہے اب ان دونوں کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو جو کمپیوٹر ہے یعنی سپریرڈ شیٹ کو خود بہ خود ہی پتہ چل جاتا ہے اس کے علاوہ مختلف قسم کے آپ ہفتوں کے نام یا مہینوں کے نام بھی آپ لکھ سکتے ہیں جس طرح سے ہم لکھتے ہیں یہاں پر سنجے لکھتے ہیں تو یہاں پر چیزیں جیسے ہی میں سنجے لکھوں گا اس کے بعد میں اس کو سیلیکٹ کروں گا تو یہ دیکھیں جی دوبارہ خود بہ خود کے چیزیں وہ سنڈے منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے تھسڈے جو ہے وہ لکھا ہوا آ چکے ہیں تو یہ کیا چیزیں یہ ہمارا انٹرفیس تھا تو یعنی اس میں کون کون سی چیزیں بے شمار اس میں فنکشنز بغیرہ آپ کے سامنے سکرین پر نظر آ رہے ہیں جو ہم کے چیزیں ون بائی ون کے چیزیں اس کو استعمال کریں گے اور آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کے علاوہ نیچے آپ کو شیٹ نظر آ رہی ہیں جسی کے یہ شیٹ ون ہے اس میں مزید ہم شیٹ کیا چیزیں بنا بھی سکتے ہیں جسی کے سرائیٹ کلک کریں گے اور ان سرچ پر کلک کریں گے تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھی آپ نے شیٹ بنانی ہے تو ہم اوکی کریں گے تو یہ دیکھیں ایک اور شیٹ بن کر آ چکی ہے یہ شیٹ ون جس پر آپ کام کر رہے تھے اور شیٹ ٹو جو ہے جو ایک چیزیں ہم نے نیو بنائی ہے امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگر کسی بھی ٹوپک کی سمجھنا ہے تو آپ مجھ سے اس ایمیل اجیس پر یا میرا جو یوٹیوب کا چینل ہے کمپیوٹر چٹوریل ہب اس پر آ کر آپ مجھ سے کمیس کر کے پوچھ سکتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ فی ایمان اللہ